اچھا لوگوں کا بھی عزیب حال ہے جب نبی کے معنی کی تشریح کر رہے لیے سمجھا ایک لفظ ملا قرآن میں نبی امی سمجھا ترجمہ کیا کر دیا آن نپڑھو نبی ایسے لوگ تو ہی نہیں کہ نبی کے صفات ان سے بیان کی کیا کہا آن پڑھو نبی تو ان سے یہ کہو کہ امی کا ترجمہ آپ نے آن پڑھ کیا نبی بھی تو آن بیلوں سے اس کا بھی ترجمہ کر دو آن بیلوں سے کہا اس کا بھی ترجمہ کرو اس کا بھی ترجمہ کرو کہ نبی کسے کہتے ہیں نبی نبرون سے ہے اور نبی کہتے ہیں خبر والے کو نبی کہتے ہیں خبر والے کو رحیم کہتے ہیں رحیم والے کو کریم کہتے ہیں کرم والے کو ندیف کہتے ہیں لنسو والے کو بالوان نبی کہتے ہیں خبر والے کو اب خبر والے کہیں کسی لیے خبر رہنے والا خبر دینے والا خبر رکھنے والا اچھا خبر دینے سے کوئی نبی ہوتا ریڈیو بھی خبر دیتا دلیوی اندن سے بھی خبریں آتی اور اخبارات سے بڑی خبریں آتی ان خبروں کے دینے سے کوئی نبی نہیں ہوتا نبی اس حبر کا دینے والا جو نبی کے سنہ کوئی نہ دے سکتا تو قصر با ریت کی خبر دینے والا ریت کی خبر دینے والا ریت کی خبر دینے والا تو غیب کی خبر دینے والا یہ طرح نبی کا ترجمہ اسے بھی کر کے لگاؤ جوڑ لگاؤ یعنی ان پڑ غیب بتانے والا ان پڑ غیب بتانے والا ان پڑ غیب بتانے والا پتہ صلاح آپ کے اتنے پڑے ہیں جب ان پڑ ہے تو غیب تشکتا ان پڑ کہنا تھا تو یہ کہہ دیتے بے پڑھے غیب بتانے والا تو یہاں پر میں آپ کی وضاحت کر دیں ابھی اسی لفظ پر کہ دیکھو اگر ان پڑھ جنہ ہوتے یہ نکتوں کی ذہن میں آ جاتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھے نہ پائے اگر کن تو پھر پڑھا کیا محمد عربی سمجھے نہ پڑھا کیا دیکھیں امی امی کی معنی آن پڑھا ہائی نہیں اور نہ امی کی معنی جائل ہے اس لئے یہ حکوم ماں اور اس کی طرح نظمہ کہ امی ماں والا ماں والا کیا مطلب جو قیفیت شکم مادر میں ہو اور اسی قیفیت کو لوگ کرے کے پیدا ہو تو وہ قیفیت امی ہے ماں والی ہے پیدا ایشی پیدا ایشی جو قیفیت شکم مادر میں ہے اسی قیفیت کے ساتھ وہ آرہا تو اس کو کہہ گئے اس کی یہ سفق یہ خسرت جو ہے امی ہے پیدا ایشی کیا مطلب کوئی عزت شکم مادر میں جاہل ہے پیدا ہوا جاہل وہ جاہل ہے امی اور شکم مادر میں عالم ہے اور پیدا ہوا عالم تو عالم امی شکم مادر میں حافظ ہے اور پیدا ہوا حافظ قرار وہ حافظ امی اور شکم مادر میں نبی ہے اور پیدا ہوا نبی ہے پیدا ایشی نبی یہاں نبوت نہیں ملی نبوت لئے کیا ہے پیدا ایشی نبی اچھا یہ نیش مجھ میں آیا تھا تو امی کا ایک معنی دوسرا بھی آ کر سکتے میں کچھوچے سے آیا مجھے کچھوچے سے کہتے ہیں کسی کو کانپوری کہتے ہیں کوئی گریلوی کہلا جو جہاں سے آتا مہا سے پھوٹا حضور جس شہر میں آئے جس قریب میں آئے اس کا لقب ہے ام القرآن تو النبی علمی ام القرآن میں آنے والا نبی یہ بھی تقدمات کر سکتے سے کی نہیں کر سکتے کبھی کبھی کوئی مقصود سیس کی طرح بھی نسبت کی جا سکتی ہے تو سرکار جس کتاب کو لے کر آئے اس کا قطعہ ام القتاب تو النبی علمی کا مطلب تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ام القتاب کا لانے والا نبی ام القتاب کا لانے والا نبی اور امی ہر ام ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں ابتداء کو کہتے ہیں جس کا تعلق اصل سے ہو وہ امی پر نبی علمی کا مطلب یہ بھی دنے سکتے تھے کہ وہ نبی جو اصل کائنات ہو اور ایک اور نسبت بڑی کیاری دے سکتے تھے اور لے سکتے تھے کیا یہ امی جو ہے یہ نسبت در اصل ہے امت کی طرف امت کو امی کیا ایسے اب مکہ شریف والا آپ نے وہ کیا کہتا مکہ کہتا مکہ نہیں کہتا تیر نکالا یہ لگایا مکہ مدینے وارا آپ نے کو مدنی کہتا تیر نکالا یہ لگایا مدنی سکتا اچھا اسے نسبت بھی ہو تو مانہ ہی الگ ہو جائے نا دیسے کہ اگر مکہ تیر تیر مکہ تیر ترکی بجی ہوگی یہ میرا مکہ اس کا تقریبہ یہ ہو مدینہ تیر میرا مدینہ تو نسبت ہوگی اب نسبت کے لیے تیر نکالا یہ لگا تو مدینی کر دیا کہیں مکہ کیا یہاں امت کی تیر نکالا یہ لگایا امی یہ لگایا امی ہا نبی امی امت والا نبی امت والا نبی تعداد کے لحاظے بھی دیکھو تو امت والے یہی ہیں تعداد کے لحاظے جنت میں ایک سو بیس سفے لگیں گی امتوں ہمارے نبی کے چاہنے والوں کیسی سفے ہوں گی ہزتے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی چالیس سفے ہوں گی تو امت والا نبی اور یوں بھی کہہ دو کہ یہ امت والے اس لیے بھی ہے کہ کبھی امت سے غافل نہیں ہوئے امت والا نبی ہر جبہ اس نے امت کو یاد کیا ہر جبہ امت سے کبھی غافل ہوئے وہ وقت یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب اجازت لے کر حضرت ملک کلمت حاضر ہوتے ہیں نبی کی ایک شان یہی ہے کہ خورشتے بغیر اجازت نہیں آتے اجازت اور سرکار سے اجازت لے اور پھر سرکار کہیں ایسا کرو تو کرتے حاکم بن کے نہیں آتے محوم بن کے آتے آلے بڑھ کے نہیں آتے معمول بن کے آتے اب جنابے والا مگر سرکار مسترک بزر آیا حضرت جبریل نے اس کو محسوس کیا پھرشان کے جبریل مجھے میری امت یاد ہے میری امت یاد ہے خدا نے حضرت جبریل سے کہا محبوب کو سنا دو فکر مت کرو محبوب فکر پھر دو اگر مٹنے سے ایک ساتھ پہلے بھی تمہاری امت توباہ کر لے گی میں محبوب فکر دوں میں محبوب فکر دوں گا کہا جبریل ابھی جبریل جی اتمنان نہیں پتہ نہیں کسی کو بے خبری میں کیا جانے کس ساتھ کون سے سامنے اس کی موت ہے جبریل کہلو چالیس روز پہلے بھی اگر تو آبا کر لے گا میں محبوب فکر دوں گا ابھی نہیں ابھی مجھے اتمنان نہیں ابھی مجھے اتمنان نہیں کہا محبوب سے کہلو ہفتے پہلے بھی اگر وہ کر لے گا محبوب فکر دوں گا کہا مجھے اتمنان نہیں کہا محبوب سے کہلو چوبیس گھنٹے پہلے بھی اگر وہ محبوب فکر دوں گا کہا جبریل ابھی اچھا بھنگو سے پہلو نزہ کی تیشویت تاری ہونے سے پہلے گا اگر توبہ کر لے گا تو میں محبوب فکر دوں گا میں مات کر دوں گا کہا جبریل اب پیچ منا نہیں اب پیچ منا نہیں پتا نہیں اسے پتا چلے کی نہ چلے وہ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے نظر کی قیفیت کا ادراف ہو سکے نہ کرے کہا جبریل سنا دو محبوب فکر مت کرو اگر نظر کی قیفیت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میں اس کو مات کر دوں گا وہ بغیر توبہ بڑا تیری سے مات دخلا ریسا ہو تو حضور کہتے ہیں اب میرا دل مطمئن ہو گیا اب میری امت کا مامرہ سے میرے حوانر ہو گیا اب میں مطمئن ہو گیا جنا ساتھ سوچو نہ یہاں امت کو فراموش کیا نہ میرات کے وقت امت کو فراموش کیا نہ آخری ہاتھ یہ امت والے نمیر یہ امت سے بابر ہوں گے یہ امت سے بابر ہوں گے تو امت کا سہارا پر ہوگا ان کا دستگیری کون کرے گا